ہیلو فرین اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیدیہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں شب برات اسپیشل چنے کی دال کی کتنیاں زیادہ تر لوگ اس حلوے کو بہت پسند کرتے ہیں اور یہ کم وقت میں بہت آسانی سے بن جاتا ہے تو آئیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف یہاں پہ ہم لیں گے دو کپ چنے کی دال ویسے تو یہ برفی شب برات میں لوگ بناتے ہیں لیکن عام دنوں میں بھی لوگ اسے بنا کر کھاتے ہیں کیونکہ یہ علوہ بہت مزے کا بنتا ہے اس لئے لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں میں یہ ریسیپی نورمل دنوں میں بنا رہی ہوں آپ اسے شب برات میں بھی بنا کر فولو کر سکتے ہیں اور یہ دو کپ چنے کی دالیں جسے میں نے آدھا گھنٹہ بھی ہو دیا تھا اب یہاں پر میں اس کو ایک گلاس پانی ڈال کر ہلکی آنچ میں پکنے لوں گی تاکہ ہماری دال ہلکی سی گل جائے زیادہ نہیں گلانا ہے ہلکی سی گلانا ہے بس یہاں پہ ہماری دال 80% گل چکی ہے اب اسے ہم گلینڈر میں پیس لیں گے آپ چاہیں تو چوپر میں بھی پیس سکتے ہیں اب ہم نے یہاں کڑائی میں ایک کپ بھی ڈال آئے اور اس کو ہم ہلکا گرم ہونے دیں گے جب ہمارا گھی گرم ہوجائے گا ہلکا گرم ہوجائے گا تو ہم اس میں الائچی توڑ کر ڈال دیں گے جب ہماری الائچی ہلکی سی فرائے ہو جائے گی تو اس میں چار مگر ڈال کے اس کو بھی ہلکا سی فرائے کر لیں گے پھر اس میں ہم کسی بھی چنے کی دال ڈال دیں گے جو ہم نے گلینڈر کی تھی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو میڈیم فلیم پہ اچھی طرح سے ہم بھونیں گے اور جتنی اس کی بھونائی ہوگی اچھی اتنے ہی ہمارا ہلوہ مزیدار بنے گا اور یہاں پر میں نے کچھ مکس ڈرائی فوڈ لے لیا ہے جس میں کشمش ناریل پیسا کھوپرا کاجو جس میں کچھ مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اب اس چنے کی دال کے مکسٹر میں ہم ناریل اٹ کریں گے اور تمام ڈرائی فوڈ اٹ کر دیں گے پیسا کھوپرا ہم بعد میں ڈال لیں گے سارے ڈرائی فوڈ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس کے بعد ہم دو کپ چینی اٹ کر دیں گے چینی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے گرز زیادہ میٹہ کھایا جاتا ہے تو آپ دو کپ چینی استعمال کیجئے اور کم کھایا جاتا ہے تو آپ 1.5 کپ چینی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر 2 کپ چینی کا استعمال کیا ہے چینی مکس کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر 1 کپ دود اٹ کیا ہے دودھ آپ کوئی سا بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈبے والا یہ استعمال کر لیں یا کھولا دھولنے لیں دودھ ڈالنے کے بعد ہمیں اسے میڈیا مانچ پر اسی طرح ہلکے بھونتے رہنا ہے تب لگ ہمارا کناروں پر گھی نہ آجائے اور ہم نے یہاں پر ایک چمچہ کیوڑا وارٹر بھی ایٹ کیا ہے اور اسے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور یہاں پر ہلوہ دیکھئے ہلکا ہلکا گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے ہلوہ اچھا بننے کی خاصیت یہ ہے کہ ہمیں اس کی بھونائی اچھی کرنی چاہیے اور اس کی بھونائی بھی اچھی ہو گئی ہے اور سائیڈوں میں گی بھی آنے لگائے بھونتے بھونتے آپ کا ہلوہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کا ہاتھ بھی ٹائٹ ہو جائے گا اس لئے میں نے وڈن سپون استعمال کیا ہے اس سٹیچ پر ہمارا ہلوہ تیار ہو گیا ہے اور مجھے اس ہی کلر کا ہلوہ چاہیے تھا اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر کے اس کے ٹکڑیاں بناوں گی یہاں میں نے ایک ٹرے لے لیے جس کو میں نے بریش کی مدد سے گریز کر لیا ہے اس کو اچھی طرح سے گریز کرنا تاکہ آپ کا ہلوہ اس میں چپکے نہ گریز کرنے کے بعد اس میں چنی کی ڈال کا ہلوہ مچھے سے پھیلا دیں گے اور اسے چمچے کی مدد سے برابر کر لیں گے اور دیکھئے ویورز میں نے اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر دیا ہے اب میں اس کے اوپر پیساوا کھوپ رائٹ کروں گی پیسا کو اوپرہ ڈالنے کے بعد میں نے اسے چمچے کی مدد سے پریس کر دیا ہے اور یہاں پر میں اس کو چھوڑی کی مدد سے کٹ کر کے اس کی ٹکڑیاں بنا رہی ہوں آپ کسی بھی چھوڑی کی ٹکڑیاں بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر برفیس چھوڑی کی ٹکڑی بنائیے اور دیکھئے ویورز یہاں پر کتنی اچھی برفی بنی ہے اور یہ بہت مزیگا بنتا ہے یہ چھوڑی کی برفی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ضائقے دار ہوتی ہے اور بہت مزیگی بنتا ہے اور دیکھئے ویورز یہاں پر ہماری برفی کتنی سوٹ بنی ہے اسی کے ساتھ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا اینڈ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اچھے اچھے کمنٹس کیجئے گا ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ